سرکاریہ سبتال کی ڈینگی وارڈ میں داہل گھر کے واحد کفیل پنتالیس سالہ واریس علی کو سٹاف نرس نے غلط انجیکشن لگا دیا تو واریس علی کا بازو پہلے نیلا پڑ گیا پھر سیاہ ہو گیا اور موٹے موٹے آبلے پڑ گئے واریس علی کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اس کا علاج کرنے کی بجائے اس کو سبتال سے نکال دیا گیا اب واریس علی کس حالت میں ہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں گیل صاحب بتائیے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے کہانی جمعہ کے روز ہم اپنے بھائی واریس علی کو امرجنسی جنرل میں لے کر گئے تو انہوں نے چیک کریا تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کو انہیں ڈینگی کی شکیت ہے تو انہوں نے ایڈ میٹ کیا تو ہم ڈینگی وارڈ میں گئے تو نارس نے ہماری رپیڈمنٹ شروع کر دی جیسے وہ کرتے رہے ہفتے والے دن صبح گیارہ بجے انہوں نے سیمپل نکالا یہاں سے سیمپل نکالتے ہوئے تھوڑا سا بلیک سے نشان پڑا بلیک نشان پڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو بتایا کہ سسر یہ کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے آپ چیک کریں انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نہ ان کے لئے نہ بلیک کا رینج کریں ہم بلیک لے کر ہیں انہوں نے دو بطل بلیک کے لگا دی شام آٹھ بجے پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو رہا آپ چیک کریں کیا ہوا تھا ان کے بازو پہ کیا سیمٹم زالا ہوا لگے بازو کوئی سارا بلیک اور گرنڈیلا پڑ گیا تھا تو ہم نے آپی کو کہا کہ آپی یہ چیک کریں سسر یہ صحیح نہیں ہو رہا جنہوں نے انجیکشن لگایا تھا ان کو کا جنہوں نے انجیکشن لگایا تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نہ بلیک کا ہی رینج کریں اس کے بعد پھر ہم اور بلیک کی ایک بطل لے کر رہے ہیں وہ انہوں نے لگائی نہیں لگانے کے بعد انہوں نے کہا یہ نا گرم پٹی لے کر رہے ہیں ہم گرم پٹی لگاتے ہیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا رات کو داس بجے میں نے بھائی کو وہ گرم پٹی باندھی تو بارہ بجے بھائی نے مجھے کہا کہ یار مجھے نہ دار دھو رہی ہے یہ پٹی کھولو جب میں نے پٹی کھولی تو سارے ببل بنے ہوئے تھے تو میں نے ادھر دیکھا ان کے وارڈ میں کوئی نہ ڈاکٹر تھا نہ کوئی نارسے تھی میں بلاتا رہا ہوں چیکے مارتا رہا ہوں اس کے بعد ایک ڈاکٹر آیا اس نے چیک کیا انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں آپ چھپ کر کے سو جائیں یہ انشاءاللہ صبح ڈاکٹر آتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ صبح کے روز وہ اتوار تھا اتوار والا دن کوئی بھی نہیں ہے گیارہ بجے ایک نارس آئی ہے نارس کو میں نے بتایا میں نے کہا سسر یہ دیکھیں یہ کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو سسر نے مجھے ایک کول لے کے دیئے کہ سرجن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ میں ان کے پاس لے کر گیا انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں یہ مجھے دے دیں میں پندرہ منٹ بعد آ رہا ہوں پندرہ منٹ کی بجائے انہوں نے چھے گھنٹے لگا دیا وہ نہیں ہے وہاں پہ میں پھر وہاں پہ گیا کہ بھئی آپ آجا ہمارے پیشنٹ کی سیریس سالات ہے چیک تو کر لیں انہوں نے کہا آپ ایسے کریں وہ پیشنٹ کو لے کرنا ہمارے پاس ہیں میں جب وہاں لے کر پہنچا تو انہوں نے سب نے چیک کیا تین چار ڈاکٹر ہے داکٹر خود دیکھنے نہیں آیا اس نے کہا میرے پاس لے ہیں اس کو ہاں جی تین دن کے بعد ڈاکٹر نہیں آیا سرجن دیکھنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس لے کر ہو جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو تین چار ڈاکٹر ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا بھئی یہ نا آپ یا میو میں لے کے جائیں یا لے کے جائیں جناہ میں ہمارا کام نہیں ہے ہماری سرجری والا جو وارڈ ہے نا وہ توڑ پوڑ کیے نائے بنا رہے ہیں کلات انجیکشن لگانے کے بعد جب معاملہ بگڑ گیا اور تین دن انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور تین دن بعد کہہ رہے ہیں کہ میو ہسپیٹل لے جائیں یا جی نہ ہسپیٹل لے جائیں تو میں نے ان کے بتایا کہ بھئی یہ آپ پہ یہ مسئلہ خراب ہو ہے آپ ہی اس کو ریکویسٹ کریں یا ہمیں بتائیں کیا کرنا اس کے بارے میں انہوں نے کہنا ہی بھئی ہم کوش بھی نہیں کر سکتے آپ اسے لے کے جائیں ہمارے پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی پیشنٹ آپ کے آپ ان کے دوست ہیں دونوں جی میں ان کا دوست آگے پیچھے کوئی نہیں ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کی فیملی ہے بچے اور بیوی ہے ان کے بچیاں ہیں پانچ وہ چھوٹی بڑیاں ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے وہ کرنے والا کوش بھی نہیں ہے سات آٹھ سال کا ہے وہ کوش بھی نہیں کر سکتا بچارہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ میرے استاد ہیں ہم ان کے دوست ہیں بھائی ہیں ہم لے کر ہیں ان کا کوئی اور فیملی ممبر نہیں ہے ان کی بیغم ہے بچاری وہ اوپر بیٹھیں وہ بس رو رو کے اپنے اوزار ہوئی بیٹھیں کہ میرے میرے میاں کا کیا حال ہوئے گا پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بڑی زیادتی ہے گریب آدمی کے ساتھ پاکستان میں کس سرکاری سپتالوں میں اسے کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے انہیں کس طرح ان کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا جاتا ہے جی سر جی اس کے بعد ہمارے پیشن کی حالہ بہت زیادہ خراب تھی ہم نے ان کو کوئی بات نہیں کہ ہم پیشن لے کر سیدھا یہاں آگئے پہلے آپ کسی پرائیویٹ ہسپیٹل بھی پرائی ہسپیٹل گئے ہم لور کیر والوں کے پاس انہوں نے ہماری پرچی بھی کار لی پیسے بھی تین ہزار پی لے لیا کہ آپ یہاں پہ داخلہ کرا لیں جب ان کا سرجان آیا دیکھنے کے لیے تو سرجان نے کہا بھئی میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو آر کا دن میں نے کی جانا ہے تو انہوں نے ہماری پیمنٹ واپس کار دی انہوں نے کہا کہیں اور لے کر جائیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھے کہ میں وہاں سے گاڑی کرا لیا تھا میں رکشے میں بٹھا کر یہاں لیا ان کی میر بانی ہے انہوں نے سب کام ہمارا اچھے سے کیا ہے ہماری بات کیا کہہ رہا ہے بازو بچ جائے گا ان کی جان بچ جائے گی جان تو نہیں خطرے میں بڑھ گی جان کا پہلے دو خطرہ تھا اب نہیں ہے شکر اللہ کا انہوں نے تھوڑا ریکاور کر لیا انہوں نے ریکاور کر بازو ابھی بھی خطرے میں بازو ابھی بھی خطرے میں کوشی بھی ہو سکتا ہے جیہا لازمین آپ نے دیکھا گئے کہ اس طرح ایک غریب آدمی کے ذات ایک دہاری دار مزدور کے ساتھ سرکاری حضر پتالوں میں ناروہ سلوک اور غلط برتاؤ کیا جاتا ہے اس کی ایک جندہ مثال ہے کہ ایک مزدور جو گھر کا واحد گفیل ہے جس کے پانچ بچے ہیں اور اس کو ڈینگی بہار ہوتا اور اس کو غلط انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تین دن تک اس کو دیکھا بھی نہیں جاتا ڈاکٹر کی جانب سے باقی وارش علی کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبان موسیقی 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 بہار 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 جنرل آسپیٹر امرجنسی جائے سے چیکران منا کہ آپ کو ڈینگی ہو چکا موسیقی 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 یہ میرا کام نہیں کر رہا درد اتنی ہے بلکہ درد اتنی چلیا نہیں جا رہا اٹھا نہیں جا رہا بلتا نہیں ہو رہا گریب میرے پین پر آمارا میرا ماں بڑی پریشانی مینود دینی کو پریشانی میں داس نہیں ساکتے ہیں میرے ساتھ ہوئے گا کیا موسیقی